ہیلو نمسکار سبھی ساتھیوں آپ سبھی کائش ٹائر پریبار میں سواگت ہے آج کے سپیڈ گو میں ہم آؤ کر رہے ہوں سیکھیں کہ پستک ہندی کی جو چھے سے آٹھ کی پستک ہے اس کو عل کر رہے تھے اس میں ہمیں ابھیاس بائیس سے عل کرنا ہے بائیس میں کیا دیا ہے کون سا آکار جو الگ ہے اس پر گولہ لگاؤ کیا بتانا ہے کی کون سا آکار ہے جو الگ ہے دیکھو یہاں پر پا لکھا ہے پھر لکھا ہے پھر پا 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 آکا کون سا لگ ہے پھا جس پر آپ کو کیا کرنا گولہ پھا میں پہلے نمبر گولہ لگائیں گے پیس میں بتا یہاں پر کاش سیمیں پھا الگ پھر سے پھا میں لگائیں ہم با بکری کا ایک سا ہے وہاں بجن والا وہاں الگ ہے یہاں پہ داد ابت کو سب میں ایک سو ڈھاڑک کنوالا لگ ہے تو جو الگ سب دیں اس کو پہچان لیں گے آپ اور اس میں گولہ لگائیں گے اس میں بتائی کون سا لگ ہے نہ لگ ہے تو یہاں پر نہ لگا دیں اس میں بتائی بڑھائی کون سا غلط ہے بالکل صحیح یعنی سا غلط ہے تو اس میں ہم سا پر گولہ لگا دیں گے تو اس طرح سے آپ کو حل کرنا تھا کیا لکھا ہے پھر یہاں پر یہاں لڑکا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں کچھ آکار بنا کر دکھاتا ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ بھی مجھے کچھ آکار بنا کر ضرور دکھائیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اب بیاس نمبر تیس پار اب بیاس تیس میں کیا لکھا ہے باتی بیدھی کا نام ہے سبت پہچان کیا کرنا ہے سبتوں کو پہچاننا ہے دیکھو پہلی نمبر جو چٹر بنا ہے یا کس کا ہے چٹر میں کیا بنا ہے آم آم بنے ہیں تو آم ہے جو کیسا لکھتے ہیں آم ہے آکی مطرہ آم ما آم اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو یہاں پر ہم پورا کر کے لکھیں گے آم ہے آکی مطرہ آم ما آم لکھنا ہے پر دوسرا چٹر دیکھو دوسرا کس کا بنا ہے انگور انگور کیسا لکھا جاتا ہے ہوا ام است انگ راگور انگور انگور ہوا یہاں پر لکھا ہے pequنی را اور جوڑ دینا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ حاضر پر انار انہوں نے اندار اس کے زئپون میں اعطا را نمی پورا۔ آنت تو یہاں پہ کیا جائے گا آنگا ہاں پھر یہاں پہ کیا لکھا ہے کچھوگا ہے جو کیا سائے لکھا جاتا ہے کچھوگا ہے تو یہاں پہ آپ کو کچھوگا لگ دینا ہے پھر یہاں پہ پتنگ لکھا ہے تو پا اور جوڑ دینا پہ پا تاغ مستنگ پتنگ تو یہ جو 22 میں تیز پینکتی عبیاس ہے جو ہو جائے گا ہے اب نمبر چوئیس پر آگئی ہم چوئیس میں کیا کرنا تین یا چار برنو والی سبدوں کی چترکار بدھیارتیوں کو دکھائیں سم سبد پڑھ کر بدھیارتیوں کو بتائیں تتہا ان سے بھی اچھران کروائیں سبدوں کا بھیدی کرنا کرکی پیدک بڑھن کی پہچان کریں تتہا اس کی دنی سمجھنے کیا کرنا ہے جب ہم آپ کو سمجھائیں گے تو آپ کو ہماری ساتھ ہے جو سبدوں کو بولنا ہے جیسے یہاں پر دیکھئی فائلہ چٹر دیکھئی یہ ہے جو بنا ہے کیا ہے کمل کم اللہ ہمارے ساتھ بول یہ کمل کملg تو یہاں پر پہلے میں لگنا ہے کو دوسرے میں لگنا ہے ما اور تین میں لگنا ہے لا پہلے دب ہے مکا دوسرے میں ما اور تین میں ساتھ ساتھ میں بولیں کیا ہوا کڑ مالا کمل تو یہاں پر ہم نے اس بوکس میں کمل لکھ دیا اسی طرح اس کو حل کریں گے یہاں دیکھیں یہ چتر بنا ہے کس کا چتر ہے یہ ہے بتائیے یہ ہے جو بھون کس کا چتر ہے بھون کا تو پہلے میں لکھیں گے بھا دوسری میں بھا اور تیسری میں نا تو کیا ہوگا بھا بھا نا بھون تو یہاں پر آپ کو بھون لکھنا ہے ٹھیک ایسے ہی آپ کو ہمارے ساتھ بولتے جانا ہے اور لکھتے جانا ہے اس میں بتائیے یہ ہے کیا لکھا ہے کلم بنی ہے تو یہاں پر لکھیں گے کالا اور ما کیا ہوگا کلم تو یہاں پر ہم نے کلم لکھ دیا یہاں پر بتائیے یہ ہے کیا لکھا تھرمس تو یہاں پر آئے گا تھا یہاں پر آئے گا را یہاں پر آئے گا ما اسہ اب ان کو جوڑ دیں کیا ہوگا تھرمس کیا ہوگا تھرمس ہم نے لکھ دیا تھرمس تو اس طرح سے آپ کو کیا کرنا تھا لکھنا ہے اور بھرنا بھی ہے اور ان کو پڑنا بھی ہے پھر ہم ابیاس نمبر پچیس کو حل کریں گے ابیاس پچیس میں کیا کرنا ہے بھرنوں کو ملا کر سبد بنائیے بھرنوں کو جوڑ کر سبدوں کو بنانا ہے آپ دیکھئے پہلا چٹر بنا ہے اسے کون نہیں جاتے سب ہی بکتی ہیں جو اس کو جانتے ہوں کیا ہے یہاں چٹر ہے مور کا تو یہاں پر مور لکھا ہے اور را اور تو کیا ہوگا مو اور را کیا ہوگا سبھی لوگ ہمارے شد دور آئیں گے ماں میں حکمت را مو اور را کیا ہوگا مور تو یہاں پر مور لکھ دیا ہے تو دوسرے چٹر دیکھیں گے دوسرے چٹر دیکھو یہاں پر کیا لکھا ہے بھرح میں حکمت را ہو اور را بھور تو یہاں پر مور لکھ دیں گے یہاں پر نیچے دیکھئے جس میں دیکھو دھا میں حکمت تہ دھو اللہ کیا ہوگا ہے ڈھول دھا میں حکمت تہ دھو اللہ آرڈہ یہاں پر ڈھول لکھیں گے تو یہاں پر توتہ لکھ دیا اب اس میں بتائیئے وہاں پر بھوجن لکھیں گے وہاں پر بھوجن لکھیں گے سپس طرح سے سب جونے گئے اور ان کو نیچے لکھنا ہوتا ہے پھر کیا نچا ہے اب بیش نمبر 26 کیا لکھا ہے ای کی مہترا آئی لگا کر سبب بنائے اور لکھیا لگا کرائے اور ای کی مہترا لکھنا ہے تو یہاں پردے کو تھلا لکھا ہے اس میں تھامائی کی مہترا لگائیں تو کیا بننگا ہے تھلا پھر بل لکھا تو بل میں ای کی مہترا لگائیں تو کیا بننگا بیل مینا ماں میں ایک پیسہ پیسہ پر میں ہوگا پیر ٹھیک تو یہ ہے جو سبت بنیں گے اور یہاں پر آپ کو اس طرح سے لکھ لینا ہے سبی لوگ بچے اس طرح سے لکھیں گے اور سبت جوڑ کر ان کو پڑھیں گے بھی آپ کو لکھتے جانا اور جوڑ جوڑ سے پڑھنا بھی ہے اب دیکھیں بانامر پہ کیا لکھا ہے بانامر پہ لکھا ہے چتروں کو دیکھ کا نیچے دیگا سبتوں کو پورا کرنا جو چتر دیگا ان کو پورا کرنا سبت ادھوری سبتیں ان کو پورا کرنا چتر کیسے کا بنایا ہے ٹھیلہ ٹھیلہ کا چتر ہے تو ٹھیلہ کینسے لگتی ہے؟ ہمیں اکمت ہے اللہ ہمیں اکمت ہے اللہ تھیلا تو یہاں پر تھیلا ہے جو سابت پورا کر دیں گا دورا سابت جو اس کو تھامک اور جوڑ دیں گے پورا ہو جائے گا اب دوسرے چھتے دیکھئے دوسرے چھتے جو کس کا بنا ہے یہ ہے جو بیل کا چھتے بنایاں گا تو بیلک میں با میں آئی کی مطلب آئی اور لا بیل تو یہاں پر بیل ہے جو پورا کر دے گی پر دیکھیں آنے پڑھتے ہیں مینا یہ دو یہ ہے چڑیہ چڑیہ ہے جو یہ کیا کرTi مینا تو ماں میں ہکمت رہمایی نامہ میں نامہ میں نامہ میں نامہ جس طرح سے جو یہاں پر لگ دیں گی پر کیا لکھا ہے پیسہ تو پیسہ کیا سا لگتے ہیں پہ میں غمت پائی سا ہمیں غمت سا پیسہ یہاں پر لگ دیں گے تو اس طرح سے آپ کو کیا کرنا سب لوگ پورا کرنا ہے پھر کیا لکھا اب بحث نمبر ستائیس اب اب بحث ستائیس ہے کیا لکھا ایک ہی معطرہ ایڈ کے اے لگا کر سب تو بنائی اور لکھیں گے یہ میں ایک ہی معطبہ ہی ہمیں ڈبل کی معطبہ لگانے تھے اب ایک اے بالی تو ملا لکھا ملا تو یہاں پہ میلے لگ دیا پھر گئے چھتے دیکھیں گے اور ان کو جو ادھوری ساب دی گئے پورا کدھیں گے دیکھیں یہاں پر کس کا چھتے بنا کیلہ کا کیلہ کیا سے لکھتے ہیں کام اکمتہ کیلہ میں کیلہ کیلہ یہاں پر کیولا لکھا یعنی کا اور جوڑنا تو کام اکمتہ کیل آنگیں لگتے ہیں پہ دیکھیں یہاں چھتے دیکھیں یہاں کس کا چھتے سیر کا جنگل کراجا کیا ہوتا ہے سیر تو سام اکمتہ سی اور رسیر لکھیں گے پھر یہ کیا ہے ریل تو یہاں پر ریل سکھ دینا ہے پھر نیچے کیا بنایا ہے یہ ہے بنایا ہے پیڑ پیڑ ہے جو پا مکمتہ پیڑ اور پیڑ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو لکھ دینا ہے تو اس طرح سے عدوری سبز جو دیئے گئے ہیں ان کو پورا کرنا آتا ہے پھر ہم آنگے بڑھتے ہیں اب بیاس نمبر اٹھائی بڑھتہ چتر سے سبز ملاو پہلے تو چتر کیا بنایا ہے سیو کا اب دیکھو پہلے نمبر کیا لکھا دیو دوسری نمبر لکھائے جیو چھتی سے نمبر سیو تو صحیح کیا ہے سیو تو اس کی اس سے جوڑی مل جائے گی سیو سے دوسرا چتھ دیکھیں دوسرا چتھ میں کیا بنایا ہے ریل بنی ہے تو پہلے میں لکھائے تیل دوسرے میں کیل تیسرے میں ریل تیسرا ہے جو اس کا صحیح ہے یعنی ریل کی بن جائے گی جیس سے پہلے آخری آیا اس کا بھی تیسرا آیا پھر کیا یہاں پر بنا ہے جو لال ٹین لال ٹین ہے جو اس کی پہلے بارس چوڑی ہو جائے گی اور نیچے کیا لکھا ہے سیر تو سیر میں جو پہلا بارہ ہو جائے گا پھر دیکھیں آنگے آنگے جو اس میں یہ کیا بنا ہے یہ جو کیا ہے پیر ہے جو پیر ہے جو اس طرح سے جوڑی مل جائے دوسرے بالے سے اس طرح سے آپ کو پورا کرنا تھا پھر کیا لکھا ہے چو کھانے میں ایک ہی ماترہ کے کچھ سب دیئے گئے ہیں جن میں سے کولی میں دیئے گئے چتر کو پہچانکا صحیح سب دوں کو لگو کیا کرنا ہے صحیح سب دوں کو ہے جیسے دیکھو ایک چو کھانا دیا ہے جس میں سب ہی سب دیئے گئے ہیں پیسا کھرب کھبریل بیل پیر اور تھیلہ اب ان میں سے کیا کرنا جو چتے کی نسائی سب دوں گا بچانٹ کر لکھنا ہے جیسے پہلا چتے بنائے یا کس کا چتے بیل کا تو بیل کہاں لکھا یہ لکھا ہے یہاں پر یہ ہے پہلا سبت پہلے نمبر لگ دیں گے پھر یہاں پر دیکھ یہاں جو پیر کا چتر پیر کہاں لکھا یہاں پر تو پیر کو اٹھا کر ہم یہاں پر لگ دیں گے پھر کیا لکھا یہاں پیسا ہے تو پیسا ہے سبھی جانتے ہیں پیسی کو یہاں پر لگ دیں گے پھر یہاں یہاں پر تھیلہ تھیلہ ہے جو تھیلہ یہاں اس کی نیچی آ جائے گا پھر یہاں پھر کھا لکھا لکھنے سب سے لاشت میں خفرل ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کو اس کو حل کرنا تھا پھر آنگی بڑے تو ہم کون سا بیاس ملا اب بیاس نمبر انتیس انتیس میں پیاس کھل کریں گے کیا لکھا پڑھو بولو اور لکھو کیا کرنا پڑھنا ہے بولا ہے اور لکھنا ہے کس کا تھی تبنا اینک اینک ہے جو ایڈی کا ایڈی کا ایڈی کا ایڈی کا ایڈی کا ایڈی کا یہ ہوتا ہے اینک ایڈی سے اینک بنتا ہے پھر ایڈی کا ای پھر آنگے دیکھتے ہیں اوکلی دیکھو اوکلی تو اوکلی ہے جو آ جائے گی اوکلی ہوتا ہے تو اس میں کون سا آئے گا پہلے نمبر اوکلی مطر او تو ہو جائے گا پھر کیا لکھا عورت ہے عورت ہے جو یہ کون سا آتا ہے اوکلی مطر او عورت پھر انگور انگور میں آمستے ام تو مستے انگور کو ہوتا ہے تو اس لئے پہلے بڑھن کیا ہو جائے گا مستے ام اس میں بتا جی ادواسی اہا تو یہ کون سا ادواسی اہا ہے تو یہ ایک علاقہ آتا ہے جس طور آپ کو اس طرح سے بھرنا ہے اور ان کو پڑھنا ہے پھر آنگے دیکھتے ہیں ابیاس نمبر تیس پر ابیاس کون سا تیس محل کر رہے ہیں گتی ویدی کا کیا نام دیا ہے بڑھنوں کو جوڑ کر سبڈ بنا بڑھنوں کو جوڑ کر ہمیں ایک نیا سبڈ بنانا ہے جیسا چتر دیکھ رہے ہیں ہمیں چتر دیکھیں یہ نیچے دیکھو سبڈ لیکن جا گا جا اور گا کیا ہوئے جا گا جا گا جا گا جا گا بنا پڑھنا بھی ساتھ میں ہماری ساتھ آپ دوہر آتے جائیں گے تو جلی سے سیکھ جائیں گے دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے نالا نال کیا ہوگا نال 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 پھر دیکھیں نیچے دیکھیں نیچے کیا بنا ہے گھارا گھر گھارا گھر پھر پھالا پھل پھر کیا لکھا ٹب ٹا با ٹب پھر کیا لکھا یہ بس با اور سا بس دس طرح سے آپ کو جوڑنا تھا اور ان کو بتانا تھا تو اس طرح سے ہم اس کو اب بیاس کو بیس میں تیس میں اب بیاس کو حل کریں گے اور اس کی آنگیں کہ اب بیاس کو ہم انگلی ویڈیو حل کریں گے جیدی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو سمجھ میں آیا ہو تو چینل کو لائک کریں اور سسکرائب بھی کر دیں آپ کے انہیں دوستوں تک سیئر بھی کریں تاکہ بے بھی اس طرح پریبار سے جڑا سکیں